سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے کولیجن کے بارے میں کولیجن کیا ہے یہ ایک پروٹین ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں کہاں پہ موجود ہوتی ہے تو ہمارے جو کان ہیں اس کے اندر جو نرم ہڈی ہے اس کے اندر بھی کولیجن پروٹین موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری سکن ہے اس کے اندر بھی کولیجن موجود ہوتی ہے اور جو ہماری بلڈ ویسلز ہیں بلڈ ویسلز کیا ہیں جو آرٹریز اور وین ہیں جس کے ذریعے ہمار جسم میں خون گردش کرتا ہے ان کی جو والز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کولیجن موجود ہوتی ہے یہاں پہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں یہ ہمیں سکن کے اندر سے سٹرکچر نظر آ رہی ہے اور یہ جو سکن ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ والا جو اس کا پاتھ ہے یہ ہم نے بڑا کر کے دیکھا ہے اور یہ جب ہم نے اس کو بڑا کر کے دیکھا ہے تو یہ والا جو اس کا پاتھ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائبر موجود ہیں اور یہ فائبر کس چیز کے ہیں؟ یہ کولاجن کے ہیں。 جو ایک پروٹین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کولاجن پروٹین مختلف جگہوں پر موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں کہ یہ کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ پروٹین ہے تو یہ کس چیز سے مل کے بنی ہوگی؟ یہ مل کے بنی ہوگی پولی پپٹائیٹ چین سے۔ اور کولاجن کی جو پروٹین ہے اس کے اندر تین پولی پپٹائیٹ چینز شامل ہوتی ہیں اور جو تین پولی پیپٹائٹ چینز ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے موجود ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے یہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں اس طرح سے یہ تین پولی پیپٹائٹ چینز جو ہیں یہ موجود ہوتی ہیں کولیجن کے اندر یہ ایک پولی پیپٹائٹ چینز ہے یہ دوسری ہے اور یہ تیسری ہے اب یہ جو پولی پیپٹائٹ چینز ہیں یہ کس چیز سے مل کے بنتی ہیں یہ امائنو ایسٹ سے مل کے بنتی ہیں یعنی کہ امائنو ایسیڈ جو ہیں وہ بیسک بلڈنگ بلوک ہے ان پروٹینز کا اور کیونکہ امائنو ایسیڈ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں تو جو کولیجن کے اندر امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ہائیڈروکسی پرولین جو ہے یہ ایک امائنو ایسیڈ ہے جو کہ کولیجن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ پرولین جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر گلائسین موجود ہوتا ہے یہ جو تین امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں یہ کولیجن کی جو پولی پیپٹائٹ چینز ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی امائنو ایسیڈ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن یہ جو تین ہیں یہ زیادہ ابنڈنٹ موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم کولیجن کی سٹرکچر دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے چینز دیکھی ہیں ان کے اندر کس طرح سے موجود ہوتی ہیں یہ پولی پیپٹائٹ چینز تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ کولیجن کی تین پولی پیپٹائٹ چینز ہیں اب یہ کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں مایکرو فیبرل یعنی کہ جو پولی پیپٹائٹ چینز ہوتی ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں مایکرو فیبرل اور یہ جو مایکرو فیبرل ہیں یہ جب اگھٹے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں مچور فیبرل یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ مائکرو فیبرل ہیں اور دھیر سارے مائکرو فیبرل جہاں جب اگھٹے ہوتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں مچور فیبرل اور مچور فیبرل جہاں وہ بہت سارے مچور فیبرل ہنڈرڈ اور تھاؤزنٹ آف مچور فیبرل جب آپ اس میں ملتے ہیں تو یہ اس طرح سے کیا بنا دیتی ہیں یہ کولیجن فائبرز بنا دیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری باڈی کے اندر کولیجن ہے وہ فائبر کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور اس کی یہ جو پولی پیپٹائیٹ چینز ہیں تین یہ اس طرح سے ہمیں تین پولی پیپٹائیٹ چینز نظر نہیں آتی ہیں بلکہ یوں فائبرز ہمیں نظر آتے ہیں اپنی باڈی کے اندر اب اگر ہم بات کرلیں ان کی فنکشنز کی کہ یہ کولیجن ہماری باڈی کے اندر کام کیا کیا کرتا ہے سکتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام میں ہمیں ایک بون نظر آ رہی ہے ایک ہڈی نظر آ رہی ہے اب یہ جو ہڈی ہے اس کا اگر ہم یہ والا پارٹ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ جو ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا آسٹیون ہے یعنی کہ بون کے اندر جو ہیں وہ آسٹیون موجود ہوتے ہیں اور آسٹیون کی اگر ہم اس ڈائیگرام میں اس کو بڑا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر لیمیلا موجود ہوتا ہے اور یہ جو لیمیلا ہے اس کے اندر اگر ہم دوبارہ سے اس کو بڑھا کر کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر collagen fiber موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو collagen fiber ہیں یہ bones کے اندر موجود ہوتے ہیں اور bones ہیں وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں bones ہمارے skeleton کا حصہ ہیں اور skeleton ہمیں strength provide کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں کیا provide کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں support بھی دیتا ہے یعنی کہ جو ہماری جسم میں طاقت ہے جو ہماری skeleton کی وجہ سے ہے جو ہماری bones کی وجہ سے ہے اس کے اندر collagen موجود ہوتا ہے اور collagen بھی ہمیں strength provide کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ اور کون کون سے function provide کرتا ہے تو یہ shape provide کرتا ہے shape کس طرح سے provide کرتا ہے اگر ہم shape کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ہمیں skin دکھائی گئی ہے اس diagram میں اس diagram میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ wrinkle skin دکھائی گئی ہے wrinkle skin کا مطلب ہے کہ جھوریوں والے skin اب جھوریاں کیوں آ جاتی ہیں جب skin کے اندر یہ جو collagen ہوتا ہے یہ ڈپلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جب یہ ختم ہونے لگ جاتا ہے تو ہماری skin کے اوپر جھوریاں آ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب جھوریاں آ جائیں گی تو جو skin کی shape ہے وہ maintain نہیں رہے گی اس کا مطلب ہے کہ collagen جو ہیں وہ shape maintain کرنے کا بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ یہ اور کیا کام کرتے ہیں تو یہ protection کا کام کرتے ہیں اور protection کس چیز کی کرتے ہیں protection یہ کرتے ہیں skin کی یہاں پہ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو ہے یہاں میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر collagen fiber موجود ہیں اور یہ collagen fiber جو ہے یہ والی جو skin ہے اس کے اندر یہ جو collagen fiber ہیں یہ یہاں پہ بڑے کر کے دکھائے ہیں اور اس کے وجہ سے ہماری skin protected رہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ collagen جو ہیں وہ ہمیں strength بھی provide کرتے ہیں ہمیں support بھی دیتے ہیں ہماری جو skin ہے اس کی shape بھی دیتے ہیں اور protection میں بھی help کرتے ہیں یہ تو تھا collagen کے بارے میں brief introduction جو کہ آج ہم نے پڑا ہے ہمیں پڑا ہے ہمیں پڑا ہے